اگر آپ پٹواری گرام سیوک ریٹ رپی ایسی فیسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ ایکزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ان اکیڈمی پر فولو کر سکتے ہیں ان اکیڈمی کی جو لنڈنگ ایپ ہے وہ آپ کو پلے سٹور کے اوپر مل جائے گی یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب اوپن کریں گے اور یہاں پر جب آپ سنیل پچار نام لکھیں گے تو آپ کے سامنے میری پروفائل وہ شو ہو جائے گی وہاں سے آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں وہاں پر میں نے جنرل سائنس کے جو کیسن ہے اس کے بھی پانچ لیسن اپلوڈ کی ہیں راجستان جو جیوگرافی ہے اس کے بھی پانچ لیسن میں نے اولریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں تو وہاں پر جا کر آپ اس جو لیسنس ہیں اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو برتیوں میں جو دھاندلی کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے ابھی تک بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے گروپ ڈی کا جو مطلب سلسلہ ہے دھاندلی ہونے کا اس کے آئے دن معاملے سامنے آ رہے ہیں آنسور کی اپلبد کرانے کے نام پر ساڑھے تین لاکھ روپے ہیں وہ مانگے گئے ہیں دو لوگوں کو اور گرفتار کیا گیا ہے ریلوے کی گروپ ڈی کی پرکشا کا معاملہ ہے بیس ہزار روپے برامد ہوئے ہیں اور ان سے پوشت آس ہے وہ ابھی بھی جاری ہے دیکھیں پولیس نے ریلوے کی گروپ ڈی پرکشا میں آنسور کی اپلبد کرانے کے نام پر ابھیرتی سے ساڑھے تین لاکھ روپے کی مانگ کرنے اور ایڈوانس میں بیس ہزار روپے لے کر یہ ٹھگنے کا گیروہ ہے وہ گروہر کو اس کا پردہ پاس کرتے ہوئے چھبیس ورشیے سندیپ جاٹ اور اس کے ساتھی رامویر چودی کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے آر اوپیوں سے ایڈوانس میں لے بیس ہزار روپے بھی مرامد کر لیے ہیں سی ٹی سی او ڈاکٹر پریانکہ سنگھ نے بتایا کہ پولیس لائن میں تینات کونسٹیبل دینیس کمار پتر رمیش یادو نیواز بند کی تھانا کوسلی جیلا ریواری نے یہ ریپورٹ درس کرائی کی ستائیس اکٹوبر کو اس کے موبائل پر ایک ویکتی نے کول کر ریلوے گروپ ڈی کے پیپر کے آنسور کی اپلبد کرانے کے نام پر ساڑھے تین لاک روپے مانگی ہیں اس نے بتایا کہ پریقشیہ پرارم ہونے پر آنسور کی میرا بو سے سندی پتر درمزارٹ نیوازی رین گری تھانا مونڈوار آپ کے موبائل پر بھیج دے گا ساتھ ہی اس ویکتی نے اس کے دوارہ پورو میں بیٹیوں کو واتس اپ کے جریعے بھیجی گئی آنسور کی دکھائی تتہ آڈوانس کے طور پر بیس ہزار روپے لے لیے پوچھتا آج میں آروپیوں نے گروپ ڈی کے آنسور کی اپلبد کرانے کے نام پر بیس ہزار روپے ٹھگنے کی واردات ہے وہ قبول بھی کر لی ہے اس پر دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ گروہ میں انہیں لوگ ہیں وہ بھی سامل ہے یا نہیں اس کی جانچ ابھی چل رہی ہے تو دیکھیں پرنٹس اس طرقے سے ریلوے گروپ ڈی کا جو مطلب دہاندلی کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے پس لے کچھ دنوں میں کوکس میں جو دو لوگ پکڑے گئے تھے جو آپ کے آریا کوچنگ ہے کوکس میں میواڑ کے آگے تو وہاں پر بھی دہاندلی کا سلسلہ ہے وہ دیکھا گیا تھا کوچھ ویڈیو ہے وہ بھی کافی وائرل ہو رہے ہیں گروپ ڈی سے رہ کر تو اس طرقے سے ایمپورٹینٹ آرٹیکل چھپاتا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ضروری ہے ویڈیو اچھا لگاتے ہیں لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سبھی کو اس نیوز کا پتا جل سکے اور اسی طریقے ہی ہر ایک حبر سے جڑے رہنے کے لئے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سمیت پر رابط ہو سکے